اچھا جی بسم اللہ الرحمن الرحیم جس طرح سے ابھی جو عصد عمر صاحب نے بتایا ہے کہ پاکستان کے اندر ایک بہت بڑا آئینی بہران جو ہے وہ پیدا ہو چکا ہے اور اس بہران کا جو آج چوتھا دن ہے کہ ہائی کورٹ یہ حکم دے چکی ہے اور اس کے باوجود اتخابات کی طرف ہم نہیں بڑھ رہے دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ مریم نواز شریف اور راجہ سلطان سکندر عدلیہ کے خلاف ایک برپور مہم چلا رہے ہیں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ کس طریقے سے وہی اکاؤنٹس جو الیکشن کمیشن کی حمایت کر رہے ہیں وہی اکاؤنٹس عالی عدلیہ کے ججز کا تمسکر اڑا رہے ہیں اور یوں لگتا ہے کہ مریم نواز شریف اس کیمپین کو لیڈ کر رہی ہے اور مجھے لگتا یہ ہے کہ عالی عدلیہ کو ایک منظم سازش کے تحت نشانہ بنایا جا رہا ہے اس کا جو معاملہ ہے وہ کیوں یہ ہو رہا ہے اس کی سب سے بڑی بجا یہ ہے کہ جو این آرو دیا گیا تھا پچھلی رجیم کی طرف سے گیارہ سو عرب روپے کا جو پیسہ شریف فیملی اور زرداری فیملی کو ملا تھا وہ کیس سپریم کورٹ میں کونکلود ہونے لگا ہے اور اب ججز کے اوپر یہ دباؤ بڑھانے کے لیے ایک پوزیشن لی جا رہی ہے اور جس میں عالی عدلیہ کو ایک دیفنسیب کرنے کے لیے یہ مہم جو ہے وہ چلائی جا رہی ہے اس کے ساتھ آپ دیکھئے ہائی کورٹ کے فیصلے اب یہ جو کونسٹیوشنل اس وقت ایشو ہے الیکشن کرانے کا ہائی کورٹ کا واضح حکم ہے اس پر ایمپلیمنٹ نہیں ہو رہا اس سے پہلے جب مجھے گرفتار کیا گیا لاہور ہائی کورٹ نے تین دفعہ کہا کہ مجھے پیش کریں ان کے فیصلے کو نہیں مانا گیا اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا اسلام آباد کے اندر الیکشن کروائیں وہ فیصلہ ردی کی ٹوکری میں چلا گیا اس کے بعد شیخ رشید صاحب کو زمانت دی گئی اور اس فیصلے کو بھی ردی کی ٹوکری میں پھینک کر شیخ رشید کو گرفتار کیا گیا اور اب یوں لگ رہا ہے کہ ایک بقاعدہ مہم کے تحت عدالتی فیصلوں کی وقت ختم کی جا رہی ہے میں سپریم کورٹ کو اور جو ہائی کورٹ ہیں ان کو یہ توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ پہلی بار اتنے منظم بڑھمانے کے اوپر دوبارہ مسنگ پرسنز کے کیسز شروع ہو گئے یہاں پہ بہمد خان بٹی جو سابق سیکرٹری ہیں پرویز علائی صاحب کے آج ان کو چھٹا ساتمہ دن ہے ان کا کوئی عطا پتہ نہیں ہے آمیر ران جو لاہور ہائی کورٹ کے الیکٹڈ سیکرٹری تھے ان کو پانچ دن کے بعد رہا کیا گیا اور اب بھی ان کے ساتھ جو سلوک ہوا اس کا ہمیں کوئی عطا پتہ نہیں ہے پاکستان کی عدلیہ کا ایک ہی کام ہے وہ پاکستان کے شہریوں کے حقوق کا تحفظ کرے اور یہ ایسے معاملات ہیں جس پہ عدلیہ کو خاموش نہیں رہنا چاہیے اس کے ساتھ ساتھ الیکشن کمیشنر جو کر رہے ہیں فیصل فاروقی صاحب جو پاکستان کے ایک بڑے وکیل ہیں انہوں نے کل کہا ہے کامران خان کے شوہ میں کہ الیکشن کمیشنر کو گرفتار کیا جا سکتا ہے اس توہیم کے اوپر ہم یہ مطالبہ رکھتے ہیں کہ الیکشن کمیشنر کو اور گورنرز کے خلاف آئینی کاروائی عمل میں لائی جائے اور صدر مملکت عارف الوی صاحب سے میری گزارش ہے پنجاب کے گورنر اور خیبر پختون خواہ کے گورنر کی ریموول کے لیے جو آئینی جو پروسس ہے اس کا آغاز کیا جائے کیونکہ دونوں گورنرز نے واضح طور کے اوپر آئین کی دھجیاں اڑا دی ہیں اور آئین کو ایک ردی کی کتاب میں کنورٹ کر دیا ہے اور اگر آئین بھی نہ رہا میں یہ بتا دوں آپ کو کہ پاکستان کی واحد کنسینسز ڈاکومنٹ اس وقت پاکستان کا آئین ہے اگر یہ آئین کو بھی پاکستان کے اندر اس طرح سے سبوٹاج کر دیا گیا پھر پاکستان کے اندر کوئی کنسینسز ڈاکومنٹ نہیں بچے گی کوئی تفاقے رائے نہیں ہو سکے گا اور یہ پاکستان کے ساتھ کھیلنے کے مترادف ہے جو اس وقت یہ عمل ہو رہا ہے لہٰذا صدر مملکت دونوں گورنرز کے خلاف ان کو عودوں سے ہٹانے کی کاروائی جو ہے اس کا آغاز کریں اس کے ساتھ جیل برو تحریک ہماری جو ہے وہ اس کا پروسس مکمل ہو گیا ہے یہ چوبیس گھنٹے کے نوٹس کے اوپر شروع ہو سکتی ہے ہو سکتا ہے یہ کل شروع ہو جائے ہو سکتا ہے یہ پرسس شروع ہو جائے لیکن یہ تحریک بالکل مکمل ہے اور انشاءاللہ ہزاروں لوگ اس وقت جو ہے وہ گرفتاری دینے کے لیے دیار ہیں مجھے امید ہے سپریم کورٹ اور پاکستان کی ہائی کورٹ ان معاملات کا نوٹس لیں گی اس کے ساتھ میں ایک اور نکتہ یہ رکھنا چاہتا ہوں جب یہ انٹیرم گورنمنٹ بنی تھی ہم نے پنجاب میں یہ کہا کہ بائیس افسر ہیں جو تحریک انصاف کے خلاف ذاتی طور پر ملوث ہیں یہاں پہ تقامی کاروائیوں میں اور ان کو یہاں پوائنٹ نہ کیا جائے بڑے افسوس کی بات ہے کہ الیکشن کمیشنر نے اور پنجاب حکومت نے ان بائیس میں سے سترہ افسرز کو پنجاب میں اپوائنٹ کر دیا ہے اور باقی جو چار بچے ہیں ان کو بھی لگایا جا رہا ہے میں ان بائیس افسرز کو کہتا ہوں آپ آئین کے تحت حلف لے کے آئے ہیں آپ کی وفاداری ریاست کے ساتھ ہونی چاہیے ایک جماعت کے ساتھ نہیں ہونی چاہیے فوری طور کے اوپر خود کو اپنے عودوں سے علیدہ کرے اور پارٹیزن نہ ہوں تاکہ یہ نہ ہو کہ اس کے اوپر آپ کے خلاف بعد میں کاروائی ہو لہٰذا یہ معاملات ایسے ہیں جس پہ عدلیہ کو نوٹس لینا ہے اور ہم امید کرتے ہیں کہ عدلیہ پاکستان کے آئین کی تحفظ کرے گی اور شہری ازادیوں کا زمان پاک کے بائی پی ٹی آرہنما میڈیا سے گفتو کر رہے تھے حسد عمر فواد چودری حماد ازر ان میں شاویل ہے اور حسد عمر کا یہ کہنا تھا کہ ہم آئین کی بقا کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں یہ ممکن نہیں کہ میڈیا کی اس دور میں جمہوری نظام خراب ہو فواد کی جانب سے کہا گیا کہ پاکستان کی عدلیہ کا ایک ہی کام ہے کہ پاکستانیوں کے حقوق کا تحفظ کیا جائے موسیقی